نہیں یہ تو جانچ کا ویشہ ہے کل ہی ہم لوگوں نے کہا کہ جو دیواز سے یہ ڈیل ہوئی ہے اس بینڈ ایکسپیکٹرم میں اس پر سرکار صرف ڈیل کینسل کر دینے سے سرکار کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی اس پر چرچہ بھی کریں گے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی جاننا چاہے گی اسے ڈیل کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ ڈیل کن حالات میں ہوئی کس کے دباؤ میں ہوئی سب چرچہ کریں گے صرف ڈیل کینسل کر دینے سے اپراد ختم نہیں ہوتا یہ ہمت کیسے ہوئی کہ دیش کی اتنی مہتپرن اس بینڈ ایکسپیکٹرم کو دیواز سے بیچنے کی ہمت کیسے ہوئی یہ بھارتی جنتہ پارٹی ضرور جانے گی اور پارلمنٹ میں یہ سوال ضرور کھڑا کرے گی یہ بھی ہے نہیں دیواز کے بارے میں کل بھی ہم لوگوں نے کہا کہ جو اس بینڈ ایکسپیکٹرم کا کیوں ڈیل ہوئی ہے اس پر ہم صرف ڈیل انہوں نے ہمارے میڈیا اور پکش کے دباؤں میں کینسل تو کیا لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ ضرور جاننا چاہیں گے بی جے پی بھی جاننا چاہے گی اور دیش بھی جاننا چاہے گا یہ تو گمبیر ہے معاملہ رکشہ منتری کو اگر نہیں معلوم ہو ایسے اس سرکار میں جو منتری ہیں ان کو بہت سے لوگوں کو بہت سے چیز نہیں معلوم ہوتی کون سرکار چلا رہا ہے جب دیش کے رکشہ منتری کو اس بینڈ ایکسپیکٹرم کی اتنی بڑی ڈیل ہے اس کی خبر نہیں ہو پھر دیش کا کیا ہوگا اس لیے ایک تو ان کو جانکاری کا آبھاؤ ہوا یہ بھی چنتہ گویش ہے اور دوسرا ان کے دھیان میں لائے بینا اور رکشہ کی جس طرح سے رکشہ منترالے کے دھیان میں یہ لانا چاہیے وہ بھارت کے ہٹ میں رہتا جب اس پر بھی ہم سوال ضرور کریں گے دیکھئے یہ معاملہ عدالت میں ہے کانگریس کو اس پر سیاست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عدالتی معاملے کو عدالتی طریقے سے حل کرنا چاہیے اور کانگریس دیش کا دھیان باٹھنا چاہتی کیونکہ بھرستچار میں اتنی بڑی طریقے سے کانگریس سیاست ہوئی ہے اس کو لگتا ہے کہ دیش کو پھر سے سمپردائی دھروی کرن میں ڈال کر پوری طرح سے سمپردائی دھروی کرن کیا جائے اور ہم اس کو سفل ہونے نہیں دیں گے دیش کی جنتہ جانتی ہے کہ کانگریس کی پھوٹ ڈالو اور راج کرو کی نیتی آج دیش میں ایکتہ ہے لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور اس ایکتہ کو ختم کرنے کی کوئی بھی کوشش کو ہم ناکام کریں آپ مانتے ہیں کہ کوئی مددہ ساجیسٹ نہیں تھی وہ مات تھا لوگوں نے توڑا جو کسی بھی آئی کوٹ میں اسی بات میں نے آپ سے کہا کہ اس پر کانگریس سیاست نہ کریں شانو آجی ایک کل ccs کی بیٹھک ہوئی تھی یہ جانکاری ہے ہمارے پاس کی بیٹھک میں ایک پرستاؤ اپروب ہوا ہے ccs کا نوٹ ہے اس پر کی سرکار اب ٹیلی فون ٹیپنگ کو لے کر سرکار انٹرنل سیکیورٹی کے نام پر کسی کا بھی ٹیلی فون ٹیپ کر سکتی ہے دیکھیں سرکار یہ بتائے کہ وپکش کے کتنے لوگوں کا فون ٹیپ کر رہی ہے سرکار یہ بتائے کہ کتنے سانسدوں کا فون ٹیپ ہے کیا سپیکر سے انومتی لیا ہے سرکار یہ بتائے کہ جن لوگوں کا اپرادھک پرست بھومی نہیں ہے ان ایسے کتنے لوگ ہیں جن کا فون ٹیپ کیا ہے ایک کانسٹیبل راجیب گاندی کے گھڑ کے پیچھے گھوم رہا تھا تو کانگریس نے تب سرکار گرا دی تھی اس وقت چند شکر جی کے ایک ہریانہ پولیس کا کانسٹیبل وہاں پر گھومتا ہوا نظر آیا تھا آج کانگریس کو یہ جواب دینا ہوگا منمہن سنگھ جی کو جواب دینا ہوگا کہ فون ٹیپنگ کوئی چھوٹا ویشے نہیں ہے اس دیش میں آزادی ہے اب جو لوگ ہیں آج تو ہر کوئی بات کرنے میں ڈرتا ہے ہم یوہ لوگ ہیں ہم بھی بات کرتے ہیں بہت ساری بات کرتے تو کل ہو کے سوچنا پڑے گا کہ ہم کس سے بات کرے نہیں کرے تو یہ جو ہے کل ہو کے اگر کسی ایسے نیتا کا سنبند کسی اپتادی سے ہو تسکر سے ہو دیش ویرودھی طاقتوں سے ہو تو اس کی پرمیشن لے کے ٹیپ کرے سمجھ میں آتا ہے لیکن سرکار میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار کسی کا بھی فون ٹیپ کرے گی تو آج سرکاری جو چیزیں ہیں اس کا پوری طرح سے درپیوں گھوڑا ہے اور یہ یو پی اے کی سرکار پوری طرح مدمست ہو کر کچھ بھی کر رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کو دو سو چھے کیا مل گیا جیسے چار سو چھے کا بہومت ہے جو چار ہیں وہ کر رہے ہیں فون ٹیپنگ کے وشے کو بھی ہم پارلمنٹ میں اٹھائیں گے اور اگر کسی راج نیتا کا جس کی اپرادک پرشتبومی نہ ہو اور اس کا فون ٹیپ کیا ہوگا تو کانگریس کی سرکار کو یہ بہت مہنگا پڑے گا یہ دو الگ الگ وشے آج اس وشے کو اٹھائے جائے گا کہ کتنے پارلمنٹرین ہیں جن کا فون ٹیپ ہے وپکش کے کتنے لوگوں کا فون ٹیپ ہو رہا ہے یہ سرکار کیوں ڈڑی ہوئی ہے جان بوجھ کے جو میری سوچنا ہے بہت سے وپکشی نیتاؤں کا بھی فون اس سرکار نے ٹیپ کیا ہے اور اس سوال کو گمبھیرتا سے ہم پارلمنٹ کے فلور پر اٹھائیں گے